جہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اس سے آگے صرف ایک ہی قصر رہتی ہے کہ آپ ہمیں گولی مار دیں اور تو قصر گولی رہے ہیں آپ سٹریٹ و ایڈ ڈیکلیر کر دیں کہ اس ملک کے اندر مارشاللہ یا اس ملک کے اندر ایمرجنسی ہے یا اس ملک کے اندر سیول رائٹس نہیں ہے یا اس ملک کے اندر ڈیموکریسی کے مطابق آپ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ یہ بات کہہ سکیں آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں مجھے یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں آپ سے پوچھ سکوں کہ میرے ڈپٹی سیکٹری جنرل کو آپ نے کراچی سے اٹھایا اور اس کے بعد آپ نے اسے ایمکو ایم کے ٹارگٹ کلرز کے سیل کے اندر پھینکا وہاں پر اسے ٹارچر کر کے مڈر کیا گیا اس کی لاش میں نے وصول کی جو کہ بہیمانہ ٹارچر تھی میں اس کو پر ہائی کورٹ میں گیا آج تک اس کی ایمکواری ریپورٹ مجھے نہیں مل سکی جن لوگوں نے کبھی زمان پر کا گیٹ نہیں دیکھا وہ بھی اتنی مہارت کے ساتھ رات کو بیٹھ کے جھوٹ آٹھ سے بارہ بہج تک بولنا شروع کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ تھا وہاں پر یہ تھا وہاں پر یہ تھا ایک ابھی وہ سابق کردار ایک نوجوان نوجوان تو نہیں جوان پرامت ہوا ہوا کراچی سے جو پتہ نہیں خدا جانے اس انسائیڈر کورٹ ملتخب کر گیا اور وہ ایسی اچھی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے کہ اس کے اب دور میں بیان کرنا نہیں چاہتا کیونکہ یہاں پر ہماری بینیں بیٹھیں ہیں خواتین بیٹھیں ہیں وہ آکے ایسے باشن دینا شروع کرتا ہے جیسے مقامِ بلائے تک پہنچنے والا وہ اس کا بیک گراؤن ذرا آپ کھول کے دیکھیں اس نے اتنے بڑے بڑے باشن دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ تھا بیک گراؤن کھول کے دیکھیں یا تھوڑا اب کل اس نے نام دیا جنرل فیض کا میں بتاؤں اسی جنرل فیض کے پیچھے یہ موصوف کس طرح پھیرا کرتے تھے ترلے اور میتے کرتے ہوئے اور میں اگری بار بھی بتا دوں یہ جتنا مرضی کر لیں ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ جنرل فیض یا کسی جنرل کو اٹھال سکیں اس کی بنیادی وجہ ریاست پاکستان جو اپنی ریاستی ریٹ عوام کو دکھانا چاہ رہی ہے ڈی چوک کے اوپر وہ ایک بنیادی وجہ تھی لیکن بارہ سٹل میں اس کے اوپر معذرت خواہ ہوں زیادہ وقت نہیں دوں گا چونکہ ایک انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوا برادر اسلامی ملک احران کے پریزیڈنٹ کے حوالہ سے اور مجھے بھی چند ویگ پہلے جب وہ پاکستان آئے تو ان سے ملاقات کا اتفاق دو مرتبہ ہوا اور جس وقت میں اپوزیشن کو ریپریزینٹ کر رہا تھا انتہائی سموت انتہائی ویجنری انسان اور بڑی ڈیٹیلڈ کنورزیشن وہی ان کے ساتھ پاکستان کے حوالہ سے بھی عالم اسلام کے حوالہ سے بھی خدا جانے یہ نظر لگتی ہے یہ اس کے بچے سازش ہوتی ہے میں کنسپیریسی تھیوریز کے اوپر کوئی سچ بلیو نہیں کرتا لیکن یہ بدقسمت ہی ہے کہ ہمارے عالم اسلام کے اندر جو بھی کو بندہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے یا ایسا ستانس رکھتا ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو سود نہیں کرتا اس کی موت کبھی قدرتی نہیں ہو سکی ہم اس موقع کے اوپر ایران کی عوام کے ساتھ ان کے غم کے اندر برابر کے شریک ہیں دوسری چیز تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے میرا خیال ہے اس تحریک سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن ہمارے جو مقتدر طاقتور خلقے ہیں ان کو اس کے نام سے اختلاف ہیں کہ آئین کا تحفظ کرنے کی تحریک کیوں کھڑی ہوگی پاکستان کے اندر یہ ایک پریس کلاپی میرے لئے نیا نہیں ہے دوہزار اٹھارہ میں ہی میں نے یہاں پر یہ ایک پریس کانفرنس کی تھی ابھی کئی ساتھی موجود ہیں اور پھر میں نے اس کی بہت بڑی قیمت بھی بھوٹی تھی بدقسمتی سے پاکستان کے اندر آئین جو ہے وہ صرف ایک ٹکڑے کا نام رہ چکا ہے آپ گراؤنڈ کے اوپر چک کریں جا کر ہماری عدلیہ ہو ہمارا ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی ہو جس جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی عملداری کے تحت چلتا ہے اور وہ عملداری انڈر کانسٹیوشن ہوتی ہے وہ سسٹم مکمل کا مکمل کرپت ہو چکا ہوا ہے اب یہ دیکھ لیجئے اسرائیل ایک ایسی ریاست جسے پاکستان تشلیم نہیں کرتا اور پاکستان کے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے اور غزہ کے مظلومین کے حق میں احتجاج کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک پاکستان میں کیا جا رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ آئین میں کس جگہ پر اس چیز کو ڈیفائن کیا گیا جو گزشتہ روز ملتان کے این اے ون فور ایٹ کے حرقہ کے اندر کیا گیا جو کینی ڈیٹ ہے اس کو آروں کے آفیس میں ہی انٹرنین ہونے لیا گیا جس کی بھی یقیناً کو کروز آئین کے اندر موجود ہوگی جو ہماری نظروں سے مخفی ہے لیکن طاقتوروں کو اس قانونی شک کے بارے میں لم ہوگا ایٹھ آف فیبرری کے الیکشنز بھی آپ کے سامنے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جیت کے آگئے ہیں پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے ہیں بھائی جان یہ چونکہ میرا ڈیسیزن کم از کم میری بائچوائش تھا میں اس لیے وہ کو روڑا دونا زیادہ نہیں کرتا میں اس کو زیادہ اس کے اوپر کرتا ہوں لیکن گزشتہ دو سال میں جو جو کچھ ہم نے بھگتا ہے یا بھگتانے والے اگر ایک ہفتہ بھگتا جائے یہ آسان نہیں ہے کہ آپ دو دو سال اپنی ماں بہن اپنے بیٹے سے اپنی اولاد سے اپنی فیملی سے آپ دور رہیں آپ کے بزنسز تباہ کر دیے جائیں آپ کی پروپرٹیز سیل کر دی جائیں آپ کے لیے ایسے ایسے شرمناک کام کی جائیں کہ ان کا تذکرہ کرتے ہو انسان کو شرمین کی محسوس ہو آپ کو آپ کی کریکٹر اسیسینیشن اس طرح سے کی جائے آپ کی فیملی کی کی جائے آپ کی ماں بہنوں کی کوشش کی جائے اس قسم کی کرنے کی بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے یہ چیزیں موجود ہیں آئین میں کہ آپ نے آپ روریزی کیسے کرنی ہے آپ نے بلیک میل کیسے کرنا ہے آپ نے اس میں دری کیسے کرنی ہے آپ نے درانا دمکھانا کیسے ہے آپ نے کس جاج سے اپنی مرضی کا فیصل لینا ہے یہ تمام چیزیں آئین میں موجود ہیں لیکن وہ آئین ہمارے سامنے نہیں ہیں وہ ہم سے مخفی ہیں وہ جو لوگ آئین کو کاغذ کا ردی کا ٹکڑا سمجھتے ہیں یہ انہوں نے اپنے آئین کے اندر کوئی چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور بڑی جان فشانی کے ساتھ بڑی مستعدی کے ساتھ اور بڑے تسلسل کے ساتھ مسلسل کی جا رہی ہیں آج تاک پاکستان میں لیٹل لی آپ کے ایک بات بتاؤں جس جگہ پر ہم پہنچ گئے ہیں محمود اچھکزی صاحب تو بڑا پرانا اس تحریک میں ہیں لیکن جہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اس سے آگے صرف ایک ہی کسر ہیتی ہے کہ آپ ہمیں گولی مار دیں اور تو کسر گولی رہی اس سے پیچھے تو کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی جو آپ نے کرنی لی اور یہ بات بھی آپ کو واضح کر دیں کہ گولی کا خوف ہوتا تو ہم ابھی پیچھے ہو گئے ہوتے ہیں اب وہ خوف اندر سے ختم ہو گیا ہوگا اس لیے ہم آپ کے سامنے کھڑ رہے ہیں آپ کو بات کر رہے ہیں اور آپ سے زیادہ یہ میں پاکستان کے اداروں سے بات کر رہا ہوں آپ سے زیادہ حق ہمارا ہے آپ کے اوپر اس لیے کہ آپ نے جب بھی ریاست کو خدرے کی بات کی ہم نے آپ کا ساتھ دیا آپ نے سواد آپریشن ہو رد الفساد ہو ضرب عزب ہو کال ادم جماعتوں کے خلاف ہو تو وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ہو پتہ نہیں کس کس بنا کے خلاف ہو ان تمام آپریشنز میں آپ سے زیادہ لاشیں ہمارے گرہوں میں آئیں ہیں آپ کا ساتھ دینے کی پاتاش میں تو ہم ریاست کے مخلص اور ہمارا اس تحقاق آپ پر زیادہ ہے آپ ہمیں انسیر بلائیں کہ ہمارے ساتھ یہ غیر انسانی اور بہیمانہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے کیا ہمیں پاکستانی ہونے کی سزا دی جاری ہے کیا آپ کا ہمہیتی ہونے کی سزا دی جاری ہے کیا پاک فوج جندہ بات کہنے کی سزا دی جاری ہے کیونکہ مجھے آج یہی فیل ہوتا ہے کہ مجھے یہی سزا مل رہی ہے شاید کہ میں نے ہمیشہ اور میں برملہ اس بات میں جہاں پر غلطی ہوتی ہے میں اس کے اعتراف کرتا ہوں اور میں برملہ کرتا ہوں میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں بیٹھ کر اسی پریس کلاب میں اسی جگہ کے اوپر پنجاب کے سب سے طاقتور آدمی کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا تھا کہ وہ اس وقت رانہ سناؤلہ کو تین ہزار بورڈ سے جتوانے کے لیے اس نے بیس کرون روپے میں ڈیل کیا اس کی میں نے بڑی لمبی قیمت بھوکتی ہے لیکن رانہ سب تئیس سو بورڈ سے جیتے ہیں پھر بھی اس جیس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا کسی انسان نے تو جہاں پر عوام کے منڈیٹ کو ایسے روندہ جائے عوام کے منڈیٹ کو ایسے برباد کیا جائے وہ ڈیموکریٹک سوسائیٹیز نہیں ہوتی اس بات کے اوپر میرا خیال ہے وہ وقت آگیا ہے جہاں پر یہ جو ایک وہ ڈیموکریسی کا سو کال قسم کا ملہوبہ ہمارے اوپر تاریخ کیا کیسے اتار دینا چاہیے آپ سٹریٹ و ایڈ ڈیکلیر کر دیں کہ اس ملک کے اندر مارشاللہ یا اس ملک کے اندر امرجنسی ہے یا اس ملک کے اندر سیول رائٹس نہیں ہے یا اس ملک کے اندر ڈیموکریسی کے مطابق آپ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ یہ بات کہہ سکیں آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے مجھے یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں آپ سے پوچھ سکوں کہ میرے ڈیپٹی سٹریٹی جنرل کو آپ نے کراچی سے اٹھایا اور اس کے بعد آپ نے اسے ایمکریسی کے سیل کے اندر پھینکا وہاں پر اسے ٹارچر کر کے مرد کیا گیا اس کی لاش میں نے وصول کی جو کہ بہیمانہ ٹارچر تھی میں اس کو پر ہائی کورٹ میں گیا آج تک اس کی انکواری ریپورٹ مجھے نہیں مل سکی میرا اس نقاق ہی نہیں ہے اس لیے کہ آپ ہمیں جانبار سمجھتے ہیں آپ ہمیں انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن جناب ایک بات ارز کر دوں میاں صاحب ہم ہے نہیں کہ ڈیلے کے باگ جی آپ ان کی خیارت تازہ تازہ میاں صاحب کی بھی خیارت زندہ ہو رہی ہے گارڈن وہ اس کی ریزن ایک ہی ہے چونکہ وہ خود پرائم نیسٹر نہیں بان سکے حدر بھائی سب چیزیں ٹھیک ہونی تھی وہ گھر سے ہی انہیں وہ دعا لگ گیا جس کی وہ ایکسپیکٹیشن ہی کر رہے تھا اور سیانے بزرگ لوگ سے ہی کہتے ہیں کہ اس سے حاصل بہت بے رہم ہوتی ہے کہاں چچا اور پتی جی کا اختلاف تھا کہاں چچا اور پتی جی نے مل کے میاں صاحب کو گھر سے نکال دی ہے اختلاف سے نکال دی ہے یہ بے رہم چیز ہے اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا تو میاں صاحب کو تو سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں رونا چاہیے میرا خیر ہے یہ معاملہ پہلے اپنے گھر میں سیٹل کرنا چاہیے کہ گھر کے اندر سے یہ جو بہابت ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں لینے کی ان میں ہمت نہیں ہے ہمت اس لیے نہیں ہے کہ جس آدمی نہیں ہے میں میاں صاحب کو یہ پر پوائنٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہر وہ آدمی جس نے کرپشن کا مال کھایا جس نے اس ملک کے وسائل کو لوٹا ہے جس کی فائلز بنی ہوئی ہیں اس کی یہ کپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے طاقتوار لوگوں کی آنکھ میں آنکھ ڈانکھ ڈال کر بات سکے یا سبرمیسی آف لاؤ کی بات کر سکے یا کانسیٹیوشن کی بات کر سکے اس لیے کہ آپ جب کوئی ایسی عرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جنابی والے ایک آفس میں آپ کو بلایا جاتا ہے وہاں بھی وہ ایسی فائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو کہتے ہیں جناب اس پہ ذرا غور فرمائیں تو غور فرمانے سے پہلے بندے آپ نے کردتوں سے تو آگاہ ہوتا ہے تو بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ غور نہ کروائیں مجھے بتائیں میں نے کیا کہنا آپ کے لئے یا میں نے کیا کرنا آپ کے لئے یہ سر پھرے بہت کام ہوتے ہیں جن کی فائلیں نہیں ہوتی جن کی فائلیں نہیں ہوتی کیونکہ وہ بلیک میل نہیں ہوتے نا وہ پکڑے نہیں جاتے ہیں ان کو اب بلیک میل تھا ان کے لیے پھر ایک ہی حال ہوتا ہے یا وہ ہاتھوں میں مارے جاتے ہیں یا ان کے ووٹ ٹائر کھول دیے جاتے ہیں ٹائر آرٹس کھول جاتے ہیں یا وہ کسی دہشتگر تنظیم کا نشانہ بن جاتے ہیں بن جائیں کوئی ایشو نہیں میں لاس پارکہ کے لیے اجازت جاؤں گا یہ تحریک جاری رہی گی میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا اس بندے نے اچھا یہ بھی نا کچھ باشن دینے کے لیے کچھ لوگ آ جاتے ہیں روز میڈیا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی سانیا نو میں یہ ہو گیا جن لوگوں نے کبھی زمان پر کا گیٹ نہیں دیکھا وہ بھی اتنی مہارت کے ساتھ راکھو بیٹھ کے جھوٹ آٹھ سے بارہ بہج تک بولنا شروع کرتے ہیں کہ وہاں پر یہ تھا وہاں پر یہ تھا وہاں پر یہ تھا ایک ابھی وہ سابق کردار ایک نوجوان نوجوان تو نہیں جوان پرامت ہوا ہوا کراچی سے جو پتہ نہیں خدا جانے اسے سینیڈر کول کو انتخب کر گیا اور وہ ایسی اچھی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے کہ اس کی اب کردود میں بیان کرنا نہیں چاہتا کیونکہ یہاں پر ہماری بیانیں بیٹھیں ہیں خواتین بیٹھیں ہیں وہ آکے ایسے باشن دینا شروع کرتا ہے جیسے مقامِ فلائے تک پہنچنے والا ہو اس کا بیک گراؤنز را آپ کھول کے دیکھیں اس نے اتنے بڑے بڑے باشن دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ترہ بیک گراؤنڈ کھول کے دیکھیں یا تھوڑا کل اس نے نام دیا جنرل فیض کا میں بتاؤں اسی جنرل فیض کے پیچھے یہ موظوف کس طرح پھیرا کرتے تھے ترلے اور میتے کرتے ہوئے اور میں اگلی بات بھی بتا دوں یہ جتنا مزی کر لیں ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ جنرل فیض یا کسی جنرل کو اٹھال سکیں یہ صرف کسی ایک ذاتی انڈیویجور کو خوش کر رہا ہے جس سے اس نے اپنا بینیفٹ لینا ہے یا کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے کمال ہے سینٹ ایوانِ بھالا ووڈ خدا جانے کے تھو گندہ نواز شریف گندہ زرداری پارٹی ساری اس کو ووڈ ڈال گئی نہ وہ ان کا رہے ہیں نہ وہ ان کا رہے ہیں وہ بیٹھا پانڈل پانڈل لکھر ہے دونوں کی اور پھر بھی جناب وہ یہ ہے پاکستان کا ایکچول علمیہ اور پاکستان کا ایکچول ڈیلمہ کہ وہ لوگ جو کچھ لوگوں کی خوش آمد کر کے اقتدار کے اندر آ جاتے ہیں ایک وہ بنارسی تھاک ہے سیالکھوٹ کے ہمارے سبو خدا جانے اس نے پتہ نہیں ہار کے کب باہر ہونا قومی اسمبلی اس کو ایسا نحوصت کا سایا ہے اس بنارسی تھاک کا وہ جتنی مہارت سے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہوگے وہ جھوٹ بولتا ہے اسے دیکھ کے دل کرتا ہے اس کا جھوٹ بسن کے بندہ اس ایمان سے اُر کے بعد چلا جائے آج کال جو انسان ہے نو مئی کی تکلیف ہونے وارد ہوئی ہوئی ہے اور یہ تمام تکالیف ان کو وارد ہوئی ہیں بھائی جان آئیں زیادہ نو مئی کی جوڈیشن انکوائری کروائیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جوڈیشن انکوائری میں فیصلہ بار میں کس کس جگہ پر یہ رانہ سناولہ صاحب کے کون کون سے بندے موجود ہیں تصاویر میں ایڈینٹیفائی کر کے دوں گا آپ بنائیں تو صحیح نا آپ کو پتا تو لگے آپ نے تو ان لوگوں کو بھی اس ایف آئی آر میں نامزد کر دیا جو ملک میں نہیں تھے تو میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں نواندران خان کے ساتھ کھڑا تھا اب میری مجبوری یہ بڑھ گئی میرا تعلق جس خاندان سے ہے میں جس بریڑ سے بیلون کرتا ہوں میں شاید خاموش ہو جاتا خاندیا میں نہیں رہتا اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتا پھر دو ڈائی سال سے بڑی پھل کاٹ لی ہے لیکن جب ایک انسان آپ کے اوپر اعتبار کرتا ہے نا خاندانی آدمی اس اعتبار کو کبھی دھیس نہیں پہنچا نہ تو میں مراد خان کا ساتھ چھوڑوں گا بلیک اینڈ وائل کریئے رہے ایک زبان اسے دی ایک اعتبار اسے نہیں کیا وہ اعتبار کم اس کم جیتے جا اور وہ اس طرح نہیں اس طرح مانے کراچی کے محصول دے سال اتر جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا میں سار صورت روانے والا نہیں ہوں میں بالکل یہ بھی کلیر کر دوں میرا سار اتارنے کے لیے بڑی ترگوہ دور کرنی پڑے گی اور میں اپنے سار سار کو داسپدنہ کے سارے لے کے بھی جاؤں گا یہ بھی پارنا بالکل تلریفائی کر دوں وہ بیسے سر نہیں جاتا ہے وہ جیسے محصول ہو اور دو گہنے بعد ان کی پریس کانفرنس آگی لیکن یہ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ اور دیکھیں سب سے بڑا اس کا حاصل ہمیں کیا ہے میں چلزی صاحب آپ کی جانت سے ایک بات کرتا ہوں یہ ہمارے پنجاب کے اندر ایک چیز پروپوگیٹ تھی کہ بلوچ سارے کے سارے انٹائی پاکستان ہیں اور پاکستان سے انیدگی کی بات کرنے ابھی پشین میں اور چمن کے اندر آئینے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات کا نارا لگایا گیا اور اس کا کریڈٹ اچھگزئی صاحب کو بھی جاتا ہے مینگل صاحب کو بھی جاتا ہے اور تمام ان لوگوں کو جاتا ہے جو وہاں پر بیٹھے ہیں اور میں سمجھنا ہوں کہ پنجابی لوگوں کے پنجابی قیادت کے وہاں بیٹھے ہونے کے باوجود اپنی ریزرویشنز اور اپنے رگرٹ ہونے کے باوجود بلوچوں کا پاکستان زندہ بات اور آئینے پاکستان زندہ بات لگا کے صحیح معنوں میں آئین کی عمل داری ہونے کی بات کرنا اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ سب سے بڑے محبے وطن پاکستان لیں پھر ہم نے وہاں پر وعدہ کیا تھا کہ ہم پنجاب جائیں گے ہم اپنے علاقوں میں واپس جائیں گے ہمارے جو برزیر گزرے وہ خدا جھانتا جو گزرتی ہے لیکن ہم آپ بھائیوں کی آواز ہمارے پنجاب سے اٹھے گی ابھی چند لازٹ ویک محمود عجق صحیح صاحب درین صاحب اور تمام آئین تحریکہ نے پاکستان کا تحفظیہ نے پاکستان کے ڈیلیگیشن فیصلہ بات دیا وہاں پر ڈسٹرک بار سے بھی خطاب ہوا وہاں پر فارمرز کے ڈیلیگیشن سے بھی ملاقات ہوئی وہاں پر کاروباری برادری کے بہت بڑا ڈیلیگیشن تھا اس کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اگرچہ جس جس سے بھوئی وہ بار میں گرفتار ہو گیا یا اس دورانی گرفتار بھی ہو گیا لیکن ہم نے اسے جس ساتھ تک ہو سکتا تھا انشاءال اسے منیج کیا اور وہاں پر کھڑا ہو کر گروزستان کی محرومی کی سندھ کی محرومی کی اور دیگر علاقوں کی محرومی کی بات کی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے ساتھ سنسیر ہیں پاکستان کے نظریے کے ساتھ سنسیر ہیں پاکستان کے آنین کے ساتھ سنسیر ہیں ہم اپنی پاپر پوریٹیکس نکے رہے ہیں سو میں میری بیسٹ ویشز بھی ہیں اور دعا بھی ہے کہ اللہ پاک سے ایمانوں میں ممنکت خدا دار پاکستان کو ایک فلاحی جمہوری اسلامی ریاست بھی بنائے اور وہ جو کل تک پاکستان نہ بننے کی بات کرتے تھے جن کے اباؤ اجدار پاکستان کے منکر تھے وہ اگر آج پاکستان کو مان رہے ہیں تو کوئی لازم نہیں ہوتا کہ وہ مقصد ہے آپ اپنے حالات تبدیل ہوتے ہیں جنریشنز کے بعد پچاس سال بعد اگر وہ بھی پاکستان کے ساتھ سنسیر ہیں تو that will be a great thing باقی بھائی جان لیٹا نے پھر پھر ایک مطمع مازل Thank you